اللہ محمد انباہول محمد جو مرکز نگاہ مشیعت ہے وہ حسین جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین جس کا عظم آپ ہی اپنی مثال ہے جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے اب آپ کے سامنے جناب سید حسن نقوی مجلس ایمان حسین سے خطاب فرمائیں مجمع تو کم ہے مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے سارے یہاں پہ تشریف لے ہیں تاکہ ایک معاول بن جائے یہاں پہ تشریف لے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی وزیرہی وخلیفتہی ووارث علمہی علم الولین والآخرین علی جن خیر البشر فمن عبا وقد کفر علی جن جنب اللہ قلب اللہ لسان اللہ قدرت اللہ مشیط اللہ علی جن نکتت تحت البا علی جن امام المشارک والمغارب اللہمالعن اول ظالمین ظلم حق محمد وعال محمد وغصب حقہم ادوب اللہ وعدوب الرسول اللذی انکر حق البطول وغصب ارزال فدق قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتاب اہل مجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَهُ سَبِيلًا اِمَّا شَاقِرًا وَا اِمَّا قَفُورًا وَقَالَ اِمَام صادق علیہ السلام اَسَّبِيلُ عَلَى وِلَا وِلَایَتِ عَلِي بَوَازِ بُلَنْ صَلَوَا وقت بہت قلیل ہے اور چند گزارشات اور آپ کی ذہمتیں تمام سب سے پہلے تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا اور قابل تعریف ہے وہی ذات جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا درود و سلام اللہ کی ان مجتبہ مصطفیٰ مرتضیٰ محزز مقرب بندوں پر جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا جنہوں نے بیمال کو دیکھا تو بلال بنایا جنہوں نے سلمان کو اپنے قریب آتے ہوئے پایا منہ اہلِ بیعت کا مصداق بنایا جنہوں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا لانت اللہ بنایا اپنے محبوں کو دیکھا تو ازادا اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین پر قائم رکھا اور نفرت کی توفیق عطا کی آدم کی اس بگڑی ہوئی اولاد سے جو ابو توراب کی توراب نامی درتی پر کھلن مکھلہ ولایت امیر المومنین کا انکار کرتے ہوئے دلیلِ وجودِ ابلیس کے طور پر بوجھ بن کے چل رہا اور میں دعا گو ہوں اے زہرہ کلال اے یوسف زہرہ ذر رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائیں اور کعبہ کی چھت پر بے ازن خدا دونوں قدم رنجہ فرمانے کے بعد ہر بے غیرت کو بتائے اگر علی نہیں تو عبادت بھی بدھ پرستی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن میں سورہ انسان کی آیت نمبر تین پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ فرما رہا ہے اِنَّا حَدَيْنَاوْ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا كَفُورَ بے شک ہم نے انسان کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے اب چاہے انسان شاکر بنے یا کافر بنے اور یہاں پر سادے کے آلِ محمد فرماتے ہیں اَسَّبِيلَوْ عَلَا وِلَائِتِ عَلِي یہ جو رستہ ہے وہ ہے وِلَائِتِ عَلِي یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہے بندو میں نے تمہیں وِلَائِتِ عَلِي جیسی عظیم نعمت دے کر بتا دیا تم علی سے محبت کر کے مومن بن جاؤ یا علی کا انکار کر کے کافر بن جاؤ یا علی کا انکار کر کے کافر بن جاؤ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر پر جھکنے کے بعد بندہ دھر بھدر نہیں قرآن دو طرح سے نازل ہوا یا تو آیت پہلے آتی تھی عمل بعد میں ہوتا تھا یا عمل پہلے ہوتا تھا آیت بعد میں نازل ہوتی تھی جو آیت نازل ہو عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں اور جو عمل کرے اس کا عمل خدا کو اتنا پسند آئے خدا آیت نازل کر دے اسے امیر المومنین کہتے ہیں اور دعا گوھوں شہزادی کونین آپ کی اس سوے ازا کو قبول فرمائیں بس